موسیقی دیواریں یا شہر بنا کر ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم شیر کا سممان کرتے ہیں اور یہی ڈر شیر کے دل میں ہمارے لیے ہے لیکن اب شیر کا علاقہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے ان کے کھانے کے سروت کم ہوتے جا رہے ہیں اور شیر کا بھوش دھندلا ہے صرف ایک ہی صدی میں افریقی شیروں کی آبادی 95% گر گئی ہے آج افریقہ میں صرف 32,000 شیر رہ گئے ہیں اور یہ سنکھیا بھی گر رہی ہے لیکن یہاں نہیں میں جہاں جہاں نظر دوڑا رہا ہوں مجھے خوبصورت افریقہ نظر آ رہا ہے سینکڑوں ہزاروں اکڑ زمین یہ وہ جگہ ہے جہاں شیر آج بھی دہارتا ہے ایسا کیا ہے کہ اس پروپٹی پر شیروں کی آبادی اچھے سے پھل پھول رہی ہے جبکہ باقی جگہوں پر ان کی آبادی گھٹ رہی ہے جبکہ دیکھو اسے واقعی کمال کی جگہ ہے یہ دکشنی زمبابوے میں ستھتھ بوبی ویلی کنزرونسی ہے ایک 3740 سکوئر کلومیٹر کی کھلی سینچوئری اور یہ جنگلی شیر کو بچانے کی انسان کی کوشش کا جیتا جاگتا نظارہ ہے آج میں اپنے پرانے دوست اور ماسٹر ٹریکر لیوی کے ساتھ نکلا ہوں شیروں کو بچانے میں لیوی اتنی ہی دلچسپی رکھتے ہیں جتنی کی میں ہمیں یہاں کے انچارج سے ملنا ہے پاک مینجر بلونڈی لیتھم ہم ان سے یہاں کے شیروں کی پھلتی پھولتی آبادی کا راز جاننا چاہتے ہیں بلونڈی نے ہمیں ایک خاص جگہ کے کوڈنٹس بھیجے ہیں اور ہمیں پاک کے اندر بلایا ہے بلونڈی کیسے ہو دوست بڑیا دوست آخر کار پہنچ گئے تمہیں لگا ہم کھو جائیں گے آہ اور کیا کیسے ہو بڑیا بلونڈی یہ لیوی ہیں لیوی یہ مسٹر بلونڈی یہ کیا چیز ہے یہ بی ایسے بی ٹھوپر اٹھارہ سو نینیانوے میں شیروں کے ہاتھوں مارا گیا یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی وہاں اس چھوٹی پر ان کا کیمپ تھا اور رات کے سمئے انہوں نے کتے کے بھاؤنے کی آواز سنی باہر آئے تو شیر نے حملہ کر دیا شیر نے ان کی انتھڑیاں نکال دی ان کے دوست نے انہیں اندر کھینچا اور گھوڑے پر بیٹھ کر پاس کے گاؤں کی اور نکلے اور تب قریب سے قریب گاؤں یہاں سے گھوڑے پر جاؤ تو ایک دن کی دوری پر تھے اتنا سمئے تو کم سے کم لگتا تھا وہ مدد لے کر آئے مگر ظاہر ہے ان کی موت ہو چکی تھی اس کیمپ میں صرف دو ٹروپرز تھے جب یہ حادثہ ہوا تھا اس دنیا میں انسان اور شیر ہزاروں سالوں سے ہیں جب بھی وہ آمنے سامنے آتے ہیں تب تب لڑائیوں ہی ہیں انسان اور شیر ایک جگہ پر شانتی سے رہ ہی نہیں سکتے ہیں لیکن پھر ایسا بھی تو ہے بلونڈی جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو خیال آتا ہے کہ صحیح انسان سلوشن ہے اور جو غلط انسان ہے وہ شیروں کے لیے مصیبت ہیں ان کی تعداد کم کر رہے ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے یہ سچ ہے تو آپ کے پاس یہاں پر سنرکشن کا کونسا ایسا ہتھیار یا آزار ہے جو سب سے کارگر ہے نہیں آزار نہیں اب کہنے کا کیا مطلب ہے میں چل کر دکھاتا ہوں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو بوبی ویلی کنسرونسی کی کامیابی محض ایک اتفاق نہیں ہے راستے میں بلونڈی نے ہمیں بتایا کہ دنیا میں لائنز پر سب سے زیادہ ریسرچ یہی ہوتی ہے اوکسورڈ کے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ویگیانک یہاں شیروں کو کوررز لگاتے ہیں جن سے جیو ویگیانکوں کو شیروں کا برطاف سمجھنے میں مدد ملتی ہے ان کے کھان پان سے لے کر ساماجک ویابہار تک آئیون میں تمہیں یہاں فینس کا یہ حصہ دکھانے لائے ہوں کیونکہ یہاں سے آپ دور دور تک فینس کو دیکھ سکتے ہیں یہ فینس چار سو پچاس کلومیٹر لمبا ہے چار سو پچاس کلومیٹر؟ چار سو پچاس کلومیٹر کا فینس بلکل اسی سائز کا ہم نے دونوں طرف جھاڑ ہٹائے ہیں اور بیچ میں آفریقہ کا سب سے اہم کونسیر ویشن ٹول لگایا ہے کیونکہ اس سے انسانوں اور جنگلی جانوروں کا آمنہ سامنا نہیں ہوتا یہی آفریقہ میں جنگلی جانوروں کا بھوشش بچائے گا یقین ہی نہیں ہوتا کہ ایک سادھارن سا فینس اتنی بڑی اور پرانی سمسیا کا سمادھان ہو سکتا ہے مگر فینس کے اس اور آئے دن انسانوں اور شیروں کے راستے ٹکراتے ہیں اور خاص طور پر ایفریکن سوانہ کے چروہوں کے گاؤں میں میں نے اس کانٹیننٹ کے ان گاؤں کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے انسانوں اور شیروں کی جھڑپ کو اچھی طرح سمجھا ہے یہاں کے لوگ دھرتی سے جڑے ہیں پیڑھی در پیڑھی کی لوگ اپنی پرمپرائیں آگے بڑھاتے آئے ہیں یہ کھیتی اور پشوپالن سے گزارہ کرتے ہیں یہی ان لوگوں کی مکھ کمائی ہے ان گاؤں میں تھوڑا وقت بتائیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ ان لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہے ان کا گزر بسر بہت مشکل سے چلتا ہے ہمارے لیے شیر کو مارنا ایک بہت ہی بڑا جرم ہے لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے جو بہت مشکل سے اپنی آجیوکہ کماتے ہیں شیر کو مارنے سے ان کی مصیبت کم ہوتی ہے یہ لوگ تو ایسی جگہ رہنا چاہتے ہیں جہاں شیر ہوں ہی نا حالانکہ شیروں کی سنکھیا کافی تیزی سے گھٹی ہے پھر بھی یہاں جنگلی شیر آئے دن گاؤں کے چکر لگاتے ہیں اور یہاں دنیا کے اس کونے میں انسان اور شیر کی دشمنی کچھ زیادہ ہی گہری ہے میرا نام ہے آئیون کاٹر اور میں یہاں ایفریکن سوانہ کے چروانوں کے گاؤں میں آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں پر انسانوں اور شیروں کی جھڑپ کیا روپ لیتی ہے جب شیر کسی بڑی آبادی والے علاقے میں آتے ہیں تو اکثر چھپے چھپے رہتے ہیں ایسے میں زیادہ تر رات میں نکلنے والے اس جانور کو دیکھ پانا تھوڑا مشکل ہے ان کا پتہ عام طور پر ان کے پیروں کے نشانوں سے لگتا ہے میں اپنے دوست اور ماسٹر ٹریکر لیوی کے ساتھ اپنی جانچ شروع کر چکا ہوں آس پاس کے پانی کے ٹھکانوں پر جا کر شیروں کے پیروں کے نشان تلاش رہا ہوں لیوی آؤ یہاں پیروں کے نشان ڈھونڈتے ہیں ٹھیک ہے پانی کے ٹھکانے کے پاس آ کر میرا دھیان اچانک کسی اڑتی ہوئی چیز پر گیا وہاں آسمان میں کچھ گدھ دکھائی دے رہے ہیں گاؤں یہاں سے زیادہ دور تو نہیں ہیں نہ جانے کیا مرا ہے لیوی اور میں یہاں پیروں کے نشان ڈھونڈیں گے اپنا دھیان زمین کی اور رکھیں گے اور اندازہ لگائیں گے کہ آگے جھاڑیوں میں کیا ہو سکتا ہے گدھ عام طور پر علاقے میں کسی شکاری جانبر کے ہونے کا سنکیت دیتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ گدھ آسمان میں کیوں اڑ رہے ہیں تو ہم تحقیقات کرنے جھاڑیوں کی طرف گئے وہاں پیڑ پر ایک گدھ بیٹھا ہے آسپاس کئی پیڑوں پر گدھ ہیں لیکن یہاں آسپاس کوئی پیروں کے نشان نہیں ہے تمہیں کچھ دکھ رہا ہے لیوی نہیں نہیں ہے لیوی کو بھی کوئی نشان نہیں دکھا ہے کچھ ملا کیا لیوی یہ انسان کے پیروں کے نشان ہے یہ اس کے پیر کی اڑی کا نشان ہے یہ نشان آج کا نہیں لگتا کل کا لگتا ہے کافی سارے نشان اس کے اوپر بھی بنے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ انسان کے پیر کا نشان ہے اور ایک چھوٹی سی بلی اس پیر کے نشان سے گزرتی ہوئی وہاں سے یہاں گئی ہے زیادہ تر چھوٹی بلییاں یا نیولے جیسے جانور رات کو ہی نکلتے ہیں جس سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ نشان جو ہے یہ کل بنا تھا ہمیں امید نہیں تھی کہ ہمیں مکھے راستے پر اس طرح کے نشان ملیں گے گدھوں کے پنکھ لیوی یہ گدھ کی چھاتی کا پر ہے ان کے پنکھوں کی دو پرتیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ آسمان میں بہت اونچائی پر اڑتے ہیں اور اونچائی پر بہت تھنڈ ہوتی ہیں اور یہ جو چھاتی کے چھوٹے چھوٹی پر ہوتے ہیں یہ انہیں گرم رکھتے ہیں اور اکثر جب یہ شکار کے لیے آباس میں جھگڑتے ہیں تو یہی پر سب سے پہلے جھڑتے ہیں جو جھاڑیوں میں اٹک جاتے ہیں وہ انسانوں کے پیروں کی نشان یہاں تک ہیں ہاں انسانوں کے پیروں کی نشان جہاں ختم ہوئے اس پیڑ کے نیچے جس پر گدھ بیٹھے ہیں ہمیں ملی ایک لاش ایک شیر کی لاش انسانوں اور شیروں کے بیچ ہونے والی جھڑپ کے سنکیت کی تلاش میں میں اور میرا دوست لیوی جنگل میں گھوم رہے تھے جب ہمیں پیروں کی نشان نظر آئے اور دیکھے گدھ آگے بڑھنے پر ایک حیرت انگیز نظارہ دکھا ہمارے اس سفر کا پہلا شیر امید نہیں تھی کہ اس حالت میں ملے گا اور یہ یہاں کئی دنوں سے پڑا ہے اس طرف کو جاتے ہوئے کوئی نشان نہیں ہے دیکھتو نہیں رہے انسان کے پیروں کے نشان غائب ہو گئے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہاں نہیں آیا تھا میں لگتا ہے گدھوں کے یہاں آنے سے نشان مٹ گئے ہیں قریب جانے پر اس کی بدبو بہت بڑھ جاتی ہے اس کے زیادہ تر بال گر چکے ہیں یہ جو زمین پر یہاں بال پڑے ہیں یہ اس کی آیال کے ہیں یہ ضرور ایک نر ہوگا صرف نر شیروں کی آیال ہوتی ہے یہ متھیا ہے کہ آیال کا سائز اور کلر شیر کی عمر بتاتے ہیں انسانوں کے بالوں کی طرح شیروں میں بھی بالوں کی قولٹی شیر در شیر بدلتی رہتی ہے شیر کے دانت دیکھ کر ہی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ بوڑھا تھا یا جوان شیر تھا تو شیروں کے دانت دیکھ کر آپ اس کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور خاص کر اس کے کینائنز دیکھ کر اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان دانتوں کے پیچھے ایک دھار ہوتی ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے جب شیر شکار کرتا ہے یا اپنے شکار کو چیرتا ہے جتنا بوڑھا شیر اتنی کم تیز دھار اس کے دانت کے پیچھے کی دھار کو دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کم عمر کا شیر تھا یعنی کہ اس کی موت پراکرتک نہیں تھی لیوی اور میں اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی موت کیسے ہوئی ہوگی لیکن کافی سارے ثبوت مٹ چکے ہیں اس شیر کی پونچ ابھی بھی اچھی کنڈیشن میں لکڑ بگھوں جیسے اور شکاری اگر یہاں پر آئے ہوتے تو پونچ اتنی اچھے حالت میں نہیں ہوتی گدھوں نے پونچ کا صرف کھال اور میٹ کھایا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ پسلیاں بلکل بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں اور زیادہ تر ماس کو ایک چھوٹے سے جھید سے کھایا گیا ہے اس کا مطلب یہ گدھوں کا کام ہے بدقسمتی سے اس معاملے میں یہ جو گدھ ہیں جو جنگل کی صفائی کرتے ہیں وہ اس پر سے سارے ثبوت کھا چکے ہیں کچھ کہاں نہیں جا سکتا کہ اس کی موت کیوں اور کیسے ہوئی ہے تو ہمیں آگے بڑھ کر اور تحقیقات کرنی پڑے گی لیکن میرے دماغ میں ایک بات ہے وہ جو پیر کا نشان ہمیں یہاں تک لے کر آیا ہے مجھے لگتا ہے اس لاش کو دیکھ کر ہمیں کافی کچھ سمجھ جانا چاہیے مجھے لگتا ہے مجھے گاؤں میں جا کر لوگوں سے بات کرنی چاہیے دیکھیں وہ کیا بتاتے ہیں اس پیر کے نشان کی ایک فوٹو لیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کا ہتھیارہ مل جائے گاؤں والوں سے سوال کریں گے تو ہمیں کچھ تو پتا لگے گا مویشیوں کے پانی پینے کی جگہ کے پاس ہمیں ایک شیر کی لاش ملی ہے لیوی اور میں آس پاس کے کھیتوں اور گاؤں کے چکر کاٹ رہے ہیں جواب کی تلاش میں ستھانیے لوگ ہم سے کیمرے پہ بات نہیں کرنا چاہتے خاص کر ایک مرے ہوئے شیر کے بارے میں مگر ایک نوجوان چرباہے نے ہمیں بتایا کہ ہم شروعات کہاں سے کر سکتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے ایک بزرگ ہیں جو اس گاؤں میں رہتے ہیں اور یہ جگہ شیر کی لاش ملنے کی جگہ سے بہت زیادہ پاس ہے یہاں سے سیدھے جائیں گے تو کچھ ہی کلومیٹر پہ لاش ہے لگتا ہے یہاں اس جھوپڑے کے باہر کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں ایک بزرگ آدمی دکھائی دے رہا ہے مجھے سنکوچ کے ساتھ وہ ہم سے بات کرنے کے لیے راضی ہو گئے ٹھیک ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کے پسندیدہ پیڑ کے نیچے بیٹھیں یہ بزرگ بہت تیج چلتے ہیں بیاسی سال کے ہو گئے ہیں اور یہ رفتار چچا بہت سالیڈ ہیں بیٹھنے پر میں نے مکھیا سے علاقے میں شیروں کی کتیویدھی کے بارے میں پوچھا ان کا کہنا ہے کہ شیر تو ہیں پر اتنے نہیں جتنے ان کے بچپن میں ہوا کرتے تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ حال ہی میں کسی نے کسی شیر کو نہیں مارا یہ نہیں جانتے کہ کسی شیر کو مارا گیا ہے لیوی نے دوسری ترقیب اپنائی اور پوچھا کہ حال ہی میں کسی کے مویشی تو نہیں غائب ہوئے بزرگ نے بتایا کہ ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے بلکہ انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے کا حال ہی میں ایک گدھا غائب ہوا ہے انہوں نے ایک بچے کو بھیج کر اپنے بیٹے کو بلوایا کنجا نہیں ڈانگی یہ ڈانگی نہیں ہے ڈانگی نہیں ہے ٹو ہنڈٹ اچھا دو سو ٹو ہنڈٹ ٹو ہنڈٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک گدھے کی قیمت دو سو ڈالر ہوتی ہے اور دو سو ڈالر جمع کرنے میں بہت وقت لگتا ہے کچھ دیر کے بعد بزرگ کا بیٹا آیا یہ ہوئی یہ ہوئی بازگر فام بھی رہے ہیں آہ رکھ فام بھی رہے ہیں یا کوٹو یا کوٹو یہ کہتے ہیں کہ ایک شام ووٹر ہول سے لوٹتے سمائے انہوں نے مڑ کے دیکھا تو ان کا ایک گدھا جھنڈ سے غائب ہو چکا تھا یہ دوبارہ پیچھے گئے بھی پر شام ڈھل رہی تھی اور یہ زیادہ کچھ کر نہیں پائے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صبح بھی اسے ڈھوننے کی کوشش کی پر وہ نہیں ملا اس لئے سب سے نظر رکھنے کو کا ہے ہم نے کہا کہ ہم ساتھ میں چلتے ہیں آپ کا گدھا ڈھوننے میں مدد کرتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں میں یہیں پر رکھوں گا پر انہیں خوشی ہوگی اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میری اور لیوی کی ٹریکنگ سکلز کی بدولت شاید ہم ان کا گدھا ڈھونڈ لیں گے ویسے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ہمارے ساتھ چلنے کو راضی نہیں ہے مگر چاہتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں تو تین میں سے ایک چیز ہوئی ہو سکتی ہے گدھا شاید جنگل میں کھو گیا ہوگا یا وہ خود ہی مر گیا ہوگا یا اس کا شکار ہو گیا ہوگا وقت ہی بتائے گا کہ ان تینوں میں سے کیا چیز ہوئی ہے ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں آ کر اکثر میں لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں پر میرا دل کہتا ہے کہ اس گدھے کو ڈھونڈنے کے چکر میں ہمیں دوسرے سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں اور اس گدھے کی قسمت ہمیں دکھا سکتی ہے کہ یہاں کی شیروں اور انسانوں کی کیا کہانی ہے میرا نام ہے آئیون کاٹر اور میں ایک نوجوان شیر کی رہسیمائی موت کا قارن ڈھونڈ رہا ہوں پاس کے گاؤں کے مکھیا کے بیٹے کا گدھا غائب ہے اپنے دوست اور ماسٹر ٹریکر لیڈی کے ساتھ میں کھوئے گدھے کو ڈھونڈنے نکلا ہوں اس امید میں کہ اس چکر میں ہمیں یہاں انسانوں اور شیروں کی مٹھ بھیڑ کی سچائی مل جائے گی جو اصل میں پورے افریقہ کی ہی سچائی ہے لیوی پیچھے بیٹھے ہیں میں گاڑی چلا رہا ہوں اور وہ گدھے کے پیروں کی نشان ڈھونڈ رہے ہیں یہاں سے گدھا گزرا ہوگا اس علاقے میں کئی سارے راستے ہیں تو اس کے پیروں کی نشان دیکھ جائیں گے اگر گدھا مر گیا ہے یا اس کا شکار ہوا ہے تو ممکن ہے کہ ہم سے پہلے گدھ اسے ڈھونڈ لیں اور کافی دور سے نظر آ جائیں گے وہ جلد ہی لیوی کی تیز آنکھوں نے راستے کے کنارے کچھ دیکھ لیا ہے یہاں راستے کے کنارے شیر کے پیروں کی نشان ہے یہ ایک پرانی گدھا گاڑی کی نشان ہے یہ نشان ان نشانوں کے اوپر بنے تو یہاں پر ہمیں شیر کے پیروں کی نشان ملے ہیں ایک شیروں کا پورا جھونڈ یہاں سے گزرا ہے سمجھ نہیں آرہا یہ کل رات کے نشان ہیں یا کل دن کے شاید کل رات کے ہوں گے دیکھئے یہاں پر کافی سارے نشان ہیں سب اسی راستے سے گئے ہیں دیکھا جائے تو یہ بہت ہی برا سنکیت ہے کیونکہ اگر یہاں شیر موجود ہیں جہاں پر گدھا غائب ہوا تھا کیونکہ گدھا کسی زیبرا یا ویلڈ بیسٹ یا بفلو جیسا نہیں ہوتا ہے گدھا ایک بہت ہی آسان شکار ہوتا ہے تو شیر اس طرف گئے ہیں ہمیں نشانوں کا پیچھا کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ شیروں سے پہلے ہم گدھے کو ڈھونڈ لیں ورنہ شیر گدھے کا شکار ضرور کریں گے اور اگر شیروں نے گدھے کو مار دیا تو انسانوں سے ان کی دشمنی اور زیادہ بڑھ جائے گی اس میں نقصان شیروں کا ہی ہے یہ شیروں کی پیروں کے نشان اتنے زیادہ تازے ہیں لگتا ہے کہ کل رات کے ہی ہیں ہم اس راستے پر کافی آگے آگے ہیں ایک بار پھر لیوی کی تیز آنکھوں نے اگلا سراغ ڈھونڈا یہاں پیڑ پر لگ بھگ ایک درجن گدھ بیٹھیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں اتنے سارے گدھ ایک ساتھ دیکھنے کا مطلب کسی کی موت ہوئی ہے گاؤں والوں کی خاطر امید ہے یہ گدھا نہ ہو پر شیروں کے پیروں کے نشان دیکھنے کے بعد مجھے ڈر یہ بھی ہے کہ کہیں یہ کوئی شیر نہ ہو سچ کہوں تو بہت ٹینشن ہو رہی ہے یہاں پر جھاڑیاں کچھ زیادہ ایک گھنی ہے یہاں ضرور کوئی نہ کوئی مرا ہوا جانور ہے یہ پتہ نہیں کہ شیر یہاں ہیں یا چلے گئے ہیں اس طرح کے ماحول میں چاروں طرف نظر رکھنی ہوتی ہے بلکل چوکرنا رہنا پڑتا ہے ہم اپنی گاڑی سے بھی بہت زیادہ دور نکلائے ہیں پیڑوں پر اب بھی کچھ گدھ بیٹھے ہیں مگر سمجھ نہیں آرہا کہ وہ یہاں کس لیے آئے ہوں گے وہاں پیڑ کے اوپر ایک گدھ بیٹھا ہوا ہے مرا ہوا جانور یہیں کہیں ہونا چاہیے دیکھو لیوی وہاں پر وہاں پیڑ کے لیفٹ سائیڈ پر دیکھو ایک خوئے ہوئے گدھے کی تلاش میں لیوی اور مجھے اس علاقے میں شیروں کا ایک جھنڈ ہونے کے نشان ملے ہیں اور اب جھاڑیوں میں کچھ مرا ہوا ملا ہے پر یہ ہمارا لاپتا گدھا نہیں بلکہ شیر کا پراکرت ایک شکار ہے ایک ویلڈ بیسٹ اس کا شکار تو کل رات کو ہی ہوا ہوگا یہ اچھی بات ہے کہ یہ لاش اس گدھے کی نہیں ہے مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہماری خوج ختم ہوئی لیکن اس گدھے کا تو کچھ ہتا پتا ہی نہیں ہے یہ ایک بہت ہی بڑا شیروں کا جھنڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹ جتنا تازہ ہے یہ کل رات کو ہی مارا گیا ہے اور اس کے اوپر بلکل ماس چھوٹا ہی نہیں ہے سب کچھ چوا لیا گیا شوڑا بلیٹس تک چوا لیا پیروں پر بھی بلکل ماس نہیں چھوڑا ہے ساف کر دیا ہے تھوڑا بہت ماس بچا ہے وہ بھی صرف اس کے سر کی طرف اس کے شریر کے باقی ہر حصے سے ماس کو کھا لیا گیا ہے اب شیروں کا پراکرتک کھانا یہی ہوتا ہے یہ ایک یا دو شیروں کا کام نہیں یہ ایک بڑے جھنڈ کا کام ہے اس جھنڈ کو وہ بچارک گدھا نہ مل جائے اگر انہیں وہ گدھا مل گیا تو وہ گدھا بھی اسی حالت میں ملے گا ہمیں ایک بڑا ویلڈ بیسٹ شیروں کے جھنڈ کے لیے اچھا شکار ہے پر اس سے ملنے والا پوشن زیادہ وقت تک نہیں چلے گا ایک سوست بڑا شیر پانچ سے آٹھ کلو میٹ کھا سکتا ہے وہ بھی ہر روز تو یہ جھنڈ بھلے ہی سنتوشت ہو جیسے ہی بھوک لگی یہ دوبارہ شکار پر نکلے گا وقت برباد کیے بینا ہم نے اپنی تلاش شروع کر دی ہے ہم گدھے یا شیروں دونوں کے پیروں کے نشان تلاش کر رہے ہیں کارڈی روکے لیوی کو ڈرائگ مارک دکھائی دیا ہے ایک بار پھر لیوی کی زبردست نظروں کے کچھ انیمتھ ڈھونڈنے پر میں چکت رہ گیا ہوں لیوی کو یہاں ایک ڈرائگ مارک دکھائی دیا ہے جو سڑک کے آر پار جاتا ہے اب پتہ نہیں کونسے جانور نے کس جانور کو گھسیٹا ہے مگر یہاں کچھ تو گھسیٹا گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک شیر تھا جس نے ایک جانور کو اس راستے سے گھسیٹا ہے علاقے میں اتنے بڑے جھونڈ کے ہوتے ہوئے یہ شیر اکیلا شکار کیوں کر رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھسیٹنے کا نشان اس طرف کو جا رہا ہے اور یہ جتنی بھی گھاس اس راستے میں ہے وہ اس طرف مڑی ہوئے اور یہ کچھ جھاڑیوں کے پتے ہیں جو گھسیٹنے پر ٹوٹ کر گر گئے ہیں شیر کسی بڑے جانور کو گھسیٹ کر لے گیا ہے عام طور پر شیر شکار کو گھسیٹتے نہیں وہ چوٹی کے شکاری ہیں اور شیر جب شکار کرتا ہے تو وہ آتمن وشفاس کے ساتھ شکار کو وہیں کھاتا ہے جہاں مارتا ہے شیر شکار کو گھسیٹ کر لے جائے یہ عام بات نہیں ہے اور وہ بھی اتنی دور تک نہ جانے کس ڈر سے شیر اس شکار کو اتنی دور تک گھسیٹ کر لے گیا ہے لگتا ہے وہ شیر ان گھنی جھاڑیوں میں لے گیا اپنے شکار کو بہت ساوڑھانی سے لیوی آرام سے ان گھنی جھاڑیوں میں خوستے وقت ہمیں بہت ساوڑھان رہنا ہوگا پتہ نہیں شیر اپنے شکار کے ساتھ اب بھی یہاں موجود ہے یا نہیں چلو جھاڑیوں میں گھسنے کے بعد شیر کی موومنٹ ساف نظر آنے لگی ہے دیکھئے اس شیر نے اپنے پیر کتنے گہرے گڑھائے ہیں اس کا مطلب وہ کسی بہت ہی بڑے جانور کو گھسیٹ کر لے گیا ہے مجھے نہیں لگتا زیادہ دور گیا ہوگا آگے کی جھاڑیاں اور بھی زیادہ گھنی ہوتی جا رہی ہیں اس طرف گیا ہوگا اس نے یہاں بیٹھ کر شکار کو تھوڑا کھایا اور ہماری تلاش یہاں آ کر ختم ہو گئی لیوی یہ دیکھو یہاں پر ہے شیروں کے علاقے میں میں اور میرا دوست ماسٹر ٹریکر لیوی ایک ستھانیے کسان کے گدھے کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کر رہے ہیں ہم ایک اکیلے شیر کا پیچھا کر رہے ہیں جو کسی چیز کے ڈر سے اپنے ایک بھاری شکار کو جھاڑیوں کے اندر گھسیٹ کے لے گیا ہے یہ رہی اس گدھے کی لاش یہ ایک اکیلے شیر کا کام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ایک جھنڈ ہوتا تو کہیں زیادہ ماس کھایا گیا ہوتا صرف پیچھے کے پیر کھایا گئے ہیں لیوی آس پاس اور سراغ کی تلاش کر رہے ہیں یہ برطاو سمجھ میں نہیں آ رہا لیوی نے مجھے بلایا کیونکہ انہیں کچھ اور ملا ہے یہ ایک گدھے کی ٹانگ ہے یہ جھاڑی بہت گھنی ہے ٹانگ سے کافی میٹ کھایا گیا ہے شیر نے یہاں بیٹھ کر اسے کھایا ہے اور اتنی دور اسے گھسیٹا ہے یہ دراصل اس بات کا سنکیت ہے کہ یہ شیر انسانوں سے ڈرا ہوا تھا اس لیے یہ شیر اپنے شکار کو گھسیٹ کر جھاڑیوں کے بیچ انسانوں سے دور لے کر آیا ہے اور یہاں پر رکھ کر اس نے آرام سے اپنا شکار کھایا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ آیال کا بال ہے پر یہ بہت زیادہ لمبا نہیں ہے تو اس طرح کا ایک نوجوان شیر اکیلا کیوں گھوم رہا ہے اور گدھے کا شکار کیوں کر رہا ہے لیوی مجھے لگتا ہے ہمیں اس کے نشانوں کا پیچھے کرنا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کا شیر اکیلا رہ رہا ہو میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے یہاں پر کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جو بہت برا ہے اب ہم اس جگہ واپس آ گئے ہیں جہاں ہمیں سب سے پہلے ڈرائگ مارک دکھا تھا اب ہم اس ڈرائگ مارک کا پیچھا کریں گے اس کے اُلٹی طرف کو اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس گدھے کا شکار ہوا کہا تھا یہ شیر کیوں اکیلا ہے اور کیوں اس نے اس شکار کو اتنی دور گھسیٹا اور ایسا کیا ہے جس سے یہ شیر اتنا ڈرہ ہوا تھا یہ ڈرائگ مارک یہاں تک آتا ہے شکار یہاں ہوا ہوگا ہاں یہاں کیا ہوا لیوی لیوی کے کئی سالوں کے انبھاو کی بدولت وہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں کیا کیا ہوا ہوگا لیوی صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں گدھے کے پیروں کے نشان ہے اور یہاں کافی سٹرگل ہوا یہاں پر فر ہے تھوڑا بہت گدھے کے بال ہیں یہاں گدھا یہاں پر چھٹ پٹایا ہوگا اور وہاں زمین پر خون پڑا ہے جہاں شیر نے گدھے کو جکڑا ہوگا ممکن ہے کہ اس گدھے نے اسی جگہ پر اپنا دم توڑا ہوگا یہ سکھا ہوا خون ہے یہاں زمین پر سکھ کے کڑک ہو گیا ہے دو تین دن پرانا ہے ہمیں ایک بار پھر شیروں کے جھنڈ کے پیروں کے نشان مل گئے اور سراغ کی تلاش کرتے ہوئے ہمیں ہوا میں ایک عجیب سی بھو ملی یہاں کسی چیز کی بہت گندی بدبو آ رہی ہے یہ گدھے کی بدبو نہیں ہے وہ تو ڈیڑھ کلومیٹر دور پڑا ہے جھاڑیوں میں تھوڑا اندر جانے پر ہمیں پتہ لگا کہ بدبو کہاں سے آ رہی تھی یہاں تین شیر مرے پڑے ہیں یہ تو جال میں فس کر مرے ہیں اب مجھے کوئی شک نہیں یہ کام انسانوں کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تار سے اس کا کلہ گھوٹ گیا ہے یہ ایک بڑی عمر کی شیرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے پیڑ کے ارد گرد گھوم کر کتنا سنگھرش کیا ہوگا لیوی اور مجھے یقین نہیں ہو رہا کلہ گھوٹتے سمیں زمین پر کتنے سارے سکرچ مارکس بنائے ہیں اس نے دیکھو تار کے ٹکڑے نے اب بھی اس کی گردن کو چکڑا ہوا ہے اسے تو لکڑ بگھوں نے تھوڑا بہت کھا بھی لیا ہے اس درشی کو دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں یہ ممکن ہے کہ جو شیر نے گدھے کو اکیلے گھسیٹا وہ اس جھنڈ کا ایک لوتا بچا ہوا شیر ہوگا شیروں کے پراکرتک سوابھاو کے لیے اتنی بڑی سزا بڑی غلط بات ہے میں بتا بھی نہیں سکتا کہ یہ ہو سکتا ہے مکھیا کہ بیٹے کو اس کا گدھا یہاں پر ملا ہوگا اس کے قریب آتے ہی شیر یہاں سے بھاگ گئے ہوں گے اس نے سنیر لگائے اورے جھنڈ کو مار دیا ان میں سے ایک ہی بچا تھا جو واپس آ کر گدھے کو گھسیٹ کر لے گیا اسی کا ڈرائگ مارک ہمیں ملا مجھے اسی بات کا ٹھیک اسی بات کا شروعات سے ڈر تھا ان شیروں کے ساتھ غلط ہوا پورے جھنڈ میں سے صرف ایک ہی شیر بچا ہے اس میں ان شیروں کی کیا غلط یہ ہے شیر سیمائیں نہیں سمجھتے انہیں یہ آدھونے کال سمجھ میں نہیں آتا یہ تو صرف بھوک جانتے ہیں اور آسان شکار جانتے ہیں انہیں ایک خویا ہوا گدھا دکھائی دیا اور انہیں انجام کا اندازہ بھی نہیں تھا بہت غلط ہوا جنگل کے راجہ کو اس طرح کی موت نہیں ملنی چاہیے کوئی جال بچھا کر انہیں نہیں مار سکتا مجھے کچھ کرنا ہوگا ایک گدھے کے خاطر شیروں کے ایک پورے جھنڈ کو مار دینا بہت غلط ہے کارٹرز وار ان تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہے جن کی مدد کے بینا یہ پروگرام بنا پانا ممکن نہیں تھا شیر کے پورے جھنڈ کو وائر کے ایک جال میں فس کر مرتا دیکھ میرا خون اُبل رہا ہے میں گاؤں میں جا کر اس آدمی کا سامنا کرنے والا ہوں جس نے یہ امانویے کام کیا ہے میں اس آدمی کو ڈھونڈ کر اس کے مو پر کہنے والا ہوں کہ اس نے غلط کیا ہے ایک گدھے کے پیچھے شیر کا پورا جھنڈ مار دینا یہ بات بہت زیادہ غلط ہے میری سمجھ سے باہر ہے گاؤں کے کنارے پر پہنچتے ہی بھیڑ بکریوں کے ایک جھنڈ نے میرا راستہ روکا مجھ میں ان کے ہٹنے تک انتظار کرنے کا دھیرج نہیں ہے اور نہ ہی ان کا مالک ہٹ چھوڑ رہا ہے اسے بہت زیادہ جو اور یہ ہے youtube ڈھونٹ کے بعد میں گاڑی سے اتر کر اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا میرے خود کے بھی بچے ہیں اسی لیے میں اس آدمی کا درد سمجھ سکتا ہوں ان کی مجبوری سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھے مجبوری سمجھتے ہو گیا مجبوری سمجھتے ہوگئے مجھتے ہوگے مجھتے ہوگر سمجھے ڈالرہ سمجھتے ہو گیا مجھتے ہوگا یہ سارا کا سارا مامدر یہ کا ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں خوش ہوں پر میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں اپنی مجبوری سمجھانے کے بعد اس پشو پالک نے مجھ سے کہا کہ میں آ کر اس کے بچوں سے ملوں مجھتا ہوں مجھتا ہوں مجھتا ہوں مجھتا ہوں مجھتا ہوں مجھتا ہوں اور ستھانیے لوگوں کی مدد سے شیر پھل پھول رہے ہیں میں نے جانا کہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے ایک سادھارن سا 450 کلومیٹر کا فنس جو شیروں کو انسانوں سے دور رکھتا ہے اور انسانوں کو شیروں سے دور رکھتا ہے افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کی پروپرٹیز بہت کم ہیں اور افریقہ کے زیادہ تر حصوں میں جنگل کی کٹائی کی وجہ سے انسان شیروں کے علاقے میں گھز گیا ہے جس کی وجہ سے انسان اور جنگل کے راجہ کے بیچ گئی ہے آج بھی شیر اور انسان ایک طرح کے ریسوس کے لیے آپس میں لڑتے ہیں اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب انسان اور جانور ٹکراتے ہیں تو نقصان ہمیشہ جانوروں کا ہی ہوتا ہے کمال کا نظارہ ہے یہاں پر کھڑے رہ کر میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس کسان کی دولت بنگلہ گاڑی نہیں بلکہ یہ مویشی ہیں یہ گدھے یہ بکریاں اس کے یہ بچے اور اسے اپنی اس جائدات پر فکر ہے اور اس کی جگہ اگر کوئی بھی ہو اور کوئی شیر یا کوئی بھی چیز اس سے یہ چھیننا چاہے تو وہ بھی ضرور لڑے گا اگر آپ فرنٹ لائن پر کام کرنے والے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو لگ آن کریں کارٹرزور.کم پر کارٹرزور.کم پر